اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنا موبائل کسی کو بھی دیتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے ایک کام ضرور کار لینا ہے تاکہ اس سے آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ آپ نے جس کو موبائل دیا تھا اس نے کیا کیا آپ کے موبائل کے ساتھ کچھ ہوتے ہیں دوستو آپ سے موبائل مانگ لیتے ہیں کہ یہ مجھے موبائل تھوڑی دیرے کے لیے دینا تو آپ اسے دیتے ہیں بعد میں آپ دیکھتے ہیں تو اس کوئی کال یا میسیر اس میں نہیں ہوتا پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہوتا ہے یا تو اس نے فیس بک چلایا ہے یا ویڈس ایپ کیا ہے یا کسی کو کال کی ہے یا میسیر کیا ہے تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی کو آپ نے یہ موبائل دیا تھا اس نے کیا کیا ہے تو دوستہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہ ایک اپ میں آپ کو بتاتا یہ اپنے play store open کر کے یہ اپ انسٹال کر لی رہے ہیں اس اپ کا نام ہے flash keylogger دوستہ اس کو آپ نے انسٹال کر لینا آپ نے موبائل میں انسٹال کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستہ آپ نے سب سے پہلے ویڈیو میں یہ لائک کے بٹن پر کلک کر دینا ہے لائک کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے اوپر آل کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا اگر پلیسٹو سے نہیں تو اس کا اپلی ایپ کا نکھ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ایک چھوٹی سی ایپ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نے انسٹال کر لینا اپنے مبائل میں انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو اون کر لینا ہے جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس کا ایسے لوگو آپ کے سامنے شو ہوگا آپ نے اس کو نیکسٹ کر کے اس کو اپنے اون کر لینا اون کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی اس کا پاسورڈ رکھ لینا ہے نیچے آپ سے کوئی سکوٹی کوئیسٹن پچھے گا آپ نے سکوٹی کوئیسٹن نکھ دینا آگے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ پاسورڈ بھول بھی جاتے تو آپ سے سکوٹی کوئیسٹن کی ویریفکیشن کرنے کے بعد آپ کا جو ہے وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ دوبارہ کھول دیتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں آپ کے سامنے موجودہ آپ نے اس کو اون کر لینا ہے یہاں سے اون کرنے کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ اینیبل کی بورڈ تو آپ نے جس یہاں سے کی بورڈ اینیبل کر دینا ہے کی بورڈ اینیبل کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں سے بھی اس کو اینیبل کر دینا ہے یہاں سے اینیبل کر دیں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے کی بورڈ اینیبل ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اینیبل کر کے تو کلوز کر دینا ہے دوستو اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا جو یوزر نیم اور پاسورڈ آپ نے رکھنا ہے وہ لگا کے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ آکے اس کو اینیبل کر لینا ہے ایپس پہ اینیبل پہ جائیں گے اینیبل کی بورڈ اور سیلیکٹ کی بورڈ میں جا کے آپ نے دوستو یہاں سے اس کو انگلیڑ کل اور کو انگلی الحلگز، انگلیڑ کا بٹن پر کیا دینا ہے اس کے بعد دوستو یہ آپ نے کسی کو بھی موبائل دی رہی ضد دیں گے میں نے کسی کو موبائل دی Pine یہاں پر کچھیں ب memories اسیس یہ کچھ میں ورڈز ٹائپ کر رہا ہوں کچھ یہ میں یہاں پر نمبر ٹائپ کر رہا ہوں کچھ بھی میں ٹائپ کر رہا ہوں ٹائپ کرنے کے بعد میں اس کو واپس رکھ رہتا ہوں اب میں جا کے اپنے ایک آنٹ کو کھولتا ہوں وہاں سے چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں کسی نے مجھے موبائل یوز کیا تھا میں نے اب اس کو چیک کرنے لگا ہوں آپ اپنا پاسورڈ دیں گے پاسورڈ دینے کے بعد آپ اس کو جب لوگن کریں گے تو آپ کے پاس آجا کر دیکھیں کسی بندے نے یہ موبائل یوز کیا تھا اور اس کے اوپر یہ جو جو اس نے ٹائپ کیا تھا کی بورڈ پر جو بھی اس نے میسج لکھا تھا یا کوئی نمبر ڈائل کیا تھا وہ سامنے ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں تو دوستو آپ بھی اس طرح کسی نے کوئی میسج لکھا ہوگا کسی نے کوئی نمبر ڈائل کیا ہوگا جو بھی آپ کے سامنے وہ کیا ہوگا اس نے آپ کے سارا کوئی سامنے آ جائے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ کسی نے آپ سے جو موبائل لے کر تو امیدہ دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ